لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پانچ بار بولتے ہیں پانچ بار نماز پڑی جاتی ہے اور شروعات اسی سے کرتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے لا مانے نہیں ہے کوئی بھی اللہ کے جیسا اور محمد الرسول اللہ اتھات محمد ہی اس اللہ کا رسول ہے ان دو کے علاوہ اور کسی کو ہم پوچھیں گے نہیں مانیں گے نہیں نماز الگ ہوتی ہے یہ آجان ہے آؤ آؤ اپنی نید کو چھوڑ کر کے آؤ سب جھکتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ وہاں پر آیتوں کا پاٹ ہوتا ہے اور آیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں بلکل غلط سوچ ہے ان کو پروبلم ہماری گائے سے نہیں ہے ان کو پروبلم ہماری ماتاؤں بہنوں سے بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ کر کے تو دیکھیں وہ روزہ کس لے رکھتے ہیں کوئی پڑھے روزہ کس لے رکھا جاتا ہے روزہ کوئی نوراترو جیسا ورد نہیں ہے خود اپنے شریر کو مجبوت کرنا اگر اس روزہ کی افطار پارٹی میں سارے کے سارے ہندو جا کر کے بیٹھتے ہیں جب نکھنو کے مندر کے مٹھا دیش بھی جا کر کے روزہ کی افطار پارٹی مندر کے اندر کراتے ہیں اور ہم سب لوگ کیول فیس بک پہ جاتے ہیں میں آپ سب سے وینتی کرنا چاہتی ہوں یاد رکھو ان کے پانچ ستمح جس میں کہا توحید ایک ہی اس شرح ہے ایک اللہ ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ ارے لانت ہے ہمارے اوپر چودہ سو سال سے جن لوگوں نے کیول اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے وہ ہر اس طرح پر کریں گے وہ داڑی رکھ کر کے بھی کریں گے وہ پینٹ شٹ پہن کے کریں گے وہ عربی بول کر کے کریں گے وہ ہندی بولیں گے وہ انگلیش بولیں گے لقشت کیول ایک ان کا اس پشت ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کا کام رکھے گا نہیں اور جو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے بولا رگو پتی راگھا و راجہ رام پتی تپاون سیتہ رام اور اگلی پنگتی جھوٹی ایشور اللہ تیرو نام لانت ہے ہمارے اوپر ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہیں ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا لا الہ الا اللہ پڑھو سورہ توبہ پڑھو سورہ البکرہ ساری کی ساری قرآن کی ساری یہ آیتیں پڑھ کر کے دیکھو آپ کو صاف سپشٹ بتا چل جائے گا ہم سوچتے ہیں کہ ان کی حضی آترہ ہم سوچتے ہیں ان کی حضی آترہ ہماری امرنا بھی آترہ دیسی ہے اے پڑھو بھائیو لا الہ الا اللہ یادی آج نہیں جا گے تو کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں یہ دل میں ریکارڈ کیجئے اس کو اپنی بہنوں کو ماتاں 命 learntما